موسیقی ناظرین ٹرافک پولیس میر پر کی جانب سے ٹرافک قوانین کی خلاف برزی کرنے والوں کے خلاف چوک شہیدہ میں آج بڑی کاروائی کی جا رہی ہے سپیشلی جو آبا کالے پیپر والی گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو قوانین کی خلاف برزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اس وقت ٹرافک صاحب انسپیکٹر آمانت علی میں سے بات کرتے ہیں سوالے سے وہ کیا کہتے ہیں جی مانت صاحب سلام علیکم مانت صاحب آج جو آپ کاروائی کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے درجنوں گاڑیوں کے جو کالے پیپر اتار دی ہیں تو اس سوالے سے بتائیں گے تھو ڈیٹیل ہمیں کہ آج کی کاروائی میں کتنے گاڑیوں کو چلان کیے جو رمانے اور پیپر اتار ہیں آپ نے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ہمیں جو ہے اوپر افسران بالا کی طرف سے اکمل ہے یہ کوئی اخصوصی میں چلائی گئی ہے کالے پیپر اور بغیر لسنس والوں کے لوگوں کے خلاف تو ہم نے کل کی کاروائی شروع کی ہے اور کل بھی تقریباً ٹھائی تیس گاڑیوں کے پیپر اتارے تھے اور آج بھی تقریباً پچاس سے زیادہ گاڑی ہیں جنہوں کے ہم نے کالے پیپر جن میں ڈالے ہیں اور پیجاروں ڈبل ڈور کھا رہے ہیں مختلف گاڑی ہیں اور ان کے پیپر ہم نے اتارے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ جو بھی اب ایک چیز ہم یہاں پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ بہت ساری گاڑیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ فرنٹ سکرینڈ بھی لوگوں نے وہ اس پر پیپر لگایا ہوگا ہے تو یہ مطلب کس زمرے میں آتا ہے جی یہ بھی اسی بلیک پیپر والیشن میں ہی آتا ہے ہمیں آج بھی دو تین گاڑی بھی اتارے ہیں اور نیکس بھی انشاءاللہ جو بھی ہمیں ملے گی اس طرح کی کوئی بھی گاڑی ہم ادھر بلا خوف بلا خطر اس کی اتاریں گے انشاءاللہ آپ کو دورانے کاروائی مضامت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ آپ کے ساتھ بتمیزی بھی کر جاتے ہیں وہ ساری اس طرح ہوتے ہیں تو اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے جی بلکل لوگوں کا ریاکشن ہوتا ہے تھوڑا لیکن ہم جو ہے ہم نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے ہم نے لڑائی کی طرف نہیں جاتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بندے کے چلو پیار کے ساتھ اگر وہ کچھ کر بھی جائے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں کہ چلو اس کا کوئی پیپر اتار ہے تو اس کو تھوڑی تکلیف ہوئی ہے جس کی ویعہ سے وہ تھوڑا بہت رہا ہے کچھ جو نئے مارڈل کی گاڑی آرہی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پیپر کالے نہیں لگائے گے بلکہ ان کے شیشے ہی کالے آرہے ہیں جائے نمات تو ان کے خلاف کونسی کروئی ہے سر ان کے بارے میں ابھی تو ہمیں اس پرائے میں کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ جائنین ہیں کمپنی سے لگ کے آرہے ہیں تو وہ اس بارے میں ابھی نہیں ہے اس کا کروائی کا کیونکہ وہ یا تو توڑنے پڑتے ہیں یا ان کو وارننگ دی جاتی ہے کہ ان کو اتاریں تو جو کمپنی لگا رہی ہے اس کے بارے میں مزید ہم افسران سے پوچھ لیں گے کہ ان کا بارے میں کیا ہو آخری بات ہم یہ پوچھنا جاتے ہیں کہ یہ کالے پیپر تو شہری جو وائلیشن کرتے ہیں لگاتے ہیں لیکن جو دکاندار کالے پیپر بیچ رہے ہیں جو لگا کے دیتے ہیں ان کے خلاف کیا کروائی ہونی چاہیے جی سارے ان کے بارے میں ہم افسران بالا کے نوٹس میں دیں گے کہ یہ جو غیر قانونی بیج رہے ہیں ان کے خلاف کیا کروائی کریں کہ وہ بند کریں اور لوگ لگوائیں نہ تو انشاءاللہ وہ بھی اوپر افسران بالا کے نوٹسمنٹ دیں گے جی بہت شکریہ جی صاحب انسپیکٹر امانت علی جو انا ٹرافک پولیس میز پر مارسہ مجھور تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی قوانین کی خلاف وردی کرے گا وائلیشن کرے گا کالے پیپر جو قانونی طور پر جائز نہیں ہے لگانے ان کے خلاف خصوصی طور پر کاروائی کرنے کے لئے افسران بالا نے حکم دیا ہے تو یہ کاروائی وہ اس سوالے سے کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہریوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تعاون کریں جو قوانین کی خلاف وردی ہے وہ نہ کریں تاکہ جرمانیں اور اس طرح کی تکلیف سے بچا جا سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر